ناظرین اگر آپ شاپر بنانے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں شاپر بنانے والی فیکٹری خود لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے اس ویڈیو میں آپ کو ساری انفرمیشن دی جائے گی کہ اس کاروبار کے لئے آپ کو کون کون سے مشین چاہیے ہوتی ہے اس کاروبار میں کتنی مشینیں استعمال ہوتی ہیں اور ان کی پرڈکشن کیا ہوتی ہے ان کی پرائز کیا ہوتی ہے ان کی ورنٹی کیا ہوتی ہے نیو برینڈ سیٹ اپ لینا چاہیے یا یوز میں لینا چاہیے یہ ساری انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بھئی نیو مشین جو ہے اس کی ورنٹی کتنی ہوتی ہے اور جو یوز میں مشین ملتی ہے اس کی ورنٹی کتنی ہوتی ہے اور جو یوز میں ہوتی ہے وہ کتنی دیر مشین جو ہے وہ چلی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا مزید انفرمیشن سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن پر لازم پریس کیجئے گا تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ناظرین سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے پاس بلکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نیو برینڈ سیٹ اپ خریدنے کے لئے بجٹ کم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی یوز میں سیٹ اپ خرید دیں یا ہمیں یوز میں سیٹ اپ چاہیے تو وہ یوز میں سیٹ اپ بھی آپ کو مل جاتا ہے نیو برینڈ سیٹ اپ جو ہے وہ کوسلی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یوز میں لوگ خریدنا چاہ رہے ہیں تو یوز میں بھی سیٹ اپ مل جاتا ہے یوز میں جو سیٹ اپ ملتا ہے اس کی بھی اتنی ہی ورانٹی ہوتی ہے اور نیو مشین جو آپ آرڈر پر بنواتے ہیں اس کی بھی اتنی ہی ورانٹی ہوتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیو مشین کی بھی ورانٹی اور یوز مشین کی بھی ورانٹی تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں جب یوز مشین ملتی ہے تو وہ ہم دوبارہ سے خود تیار کرتے ہیں اس کو ری کنڈیشن یا ری فروش کہہ سکتے ہیں اس مشین کو ہم خود تیار کرتے ہیں اس لئے ہم اس کی ورانٹی دیتے ہیں نیو مشین کے لئے آپ کو تقریباً کوئی تین چار مہینے کا ٹائم دینا پڑتا ہے آرڈر دینے کے بعد تین چار مہینے کے بعد آپ کو وہ مشین ملتی ہے اور جو یوز میں ہوتی ہے وہ آپ کو دو سے ڈائیمہ کے اندر مل جاتی ہے آرڈر دینے کے بعد آپ کی مشین کے لئے جو ہے وہ مشین یوز میں مشین ڈونڈی جاتی ہے پھر اس کو دوبارہ سے کھول کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو یوز میں مشین ہم خریدتے ہیں وہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے اور جب ہم اس کو دوبارہ سے تیار کرتے ہیں تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں یوز مشین کی طرف تو یہ ہیں ناظرین یوز مشینیں ٹھیک ہے یہ جب ہم فیکٹری سے خریدتے ہیں تو یہ بالکل چالو حالت میں ہوتی ہیں صرف یہ ہے کہ پرانی ہو چکی ہوتی ہے اور ان کی پرڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے لوگوں کا جب سیٹ اپ چل جاتا ہے تو ان کو پھر زیادہ پرڈکشن والی مشینیں چاہیے ہوتی ہیں تو اس لیے پھر یہ کم پرڈکشن والی مشینوں کو سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چوبیس گھنٹے میں ساڑھے چار سو پانسو کے جی شاپر بناتی ہیں اس سے زیادہ جو ہزار کے جی والا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اور زیادہ کوسٹلی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساڑھے چار سو کے جی والا جو سیٹ اپ ہے یہ زیادہ تر لوگ اس لیے سیل کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس پھر جب ان کا کاروبار چل جاتا ہے تو ان کو بڑا سیٹ اپ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر بڑی مشینیں لگا کے وہ چھوٹی مشینیں جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں لیکن یہ بلکل چالو حالت میں ہوتی ہیں یہ تو ابھی آپ کو بلکل کبار لگ رہا ہوگا کیونکہ ابھی یہ بلکل بکھری ہوئی ہیں کھلی ہوئی ہیں ساری مشینوں کی فیٹنگ جو ہے انفیٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ بلکل کبار لگ رہا ہے جب یہ دوبارہ سے تیار کی جائے گی ری کنڈیشن میں ہوگی تو آپ کو یہ بلکل نیو مشین لگے گی آپ دیکھیں یہ مشین جب ہم خریدنے جاتے ہیں کسی فیکٹی سے تو ہم نے یہ نہیں کبھی پوچھا کہ بھائی یہ مشین کتنی دیر چلی ہے یا کتنی دیر آپ نے پہلے لگائی تھی ہمیں بس اس کی ورکنگ دیکھتے ہیں اس کا سامان دیکھتے ہیں اور مشین کو خرید کے لیے آتے ہیں ہمیں صرف یہ بینیفیٹ ہوتا ہے نئی مشین اور پرانی مشین میں یہ بینیفیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو فریم آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فریم تیار نہیں کرنے پڑتے اس کے علاوہ جو خرات پر سامان تیار ہونا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں تیار نہیں کرنا پڑتا یعنی کہ ہمیں تیار شدہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں بس ہم ان مشینوں کو دوبارہ سے سارا کھول کے جو پرانے پارٹس ہوتے ہیں ان کو کروم وغیرہ کروا کے اور جو خراب پارٹ ہوتے ہیں ان کو چینج کر کے ان کے جگہ نیا پارٹ لگا کے دوبارہ سے اپنے ہاتھوں سے اس مشین کو تیار کیا جاتا ہے اس کی فٹنگ کی جاتی ہے تو ابھی میں چلتا ہوں آپ کو جو ری کنڈیشن مشینیں ہیں یہ پرانی مشینوں کو جب ہم تیار کرتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چلیے ری کنڈیشن مشینوں کی طرف تو ناظرین یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو فریم پینٹ ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ دوبارہ سے پینٹ ہونے کے بعد اس طرح لگ رہے ہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو بلکل نیو مشین ہی دی جاتی ہے صرف اس کے سامان اس کے فریم اس کے پارٹس ہمیں تیار شدہ مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تیار کرنے میں ٹائم کم لگتا ہے یہ بھی دوبارہ سے ری کنڈیشن ہے لیکن آپ کو لگے گا کہ یہ بلکل نیو ہے یہ بلکل ویسے ہی تھی جیسی میں نے آپ کو وہاں پہ یوز مشینیں دکھائیں ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ دوبارہ سے تیار کرنے کے بعد ان کی حالت دیکھ لیں آپ پہچان نہیں پائیں گے تو یہ مشینیں دوبارہ سے تیار ہمارے ہاتھوں سے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کی دوبارہ سے ورانٹی دیتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشین سنگل فیس پہ چلتی ہے یا تھری فیس پہ چلتی ہے ان مشینوں کے لئے ہمیں کنیکشن جو ہے وہ تھری فیس چاہیے یا سنگل فیس چاہیے اس کے لئے ہمیں ٹرانس فارمر چاہیے کہ نہیں چاہیے تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مشینیں جو ہیں یہ تھری فیس کنیکشن پہ چلتی ہیں ٹرانس فارمر نہ بھی ہو تو کم سے کم ثری فیز کنیکشن ضروری ہے اب ان میں مشینیں کتنی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا چڑھوں سب سے پہلے ہمیں ایک مکسر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مکسر مشین ہے جس میں ہم اپنا دانا مکس کرتے ہیں دانا مکس کرنے کے بعد دوسری مشین جو ہے وہ ہمیں ایکسٹوڈر ریوائنڈر مشین ملتی ہے جس میں ہم دانا ڈالتے ہیں اور وہ اس کا شاپر بنا کے اس کو رول کی شکل دیتی ہے یہ اس کا برم ہے جو یہاں پہ لگا ہوگا اس کے اوپر یہ ہاپر ہوگا جس میں ہمارا مٹیریل ہوگا میں ایک فیٹ ٹوئی مشین آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ مسالے کو اس مشین میں مسالہ مکسر میں ہمیں دانا مکس کرنے کے بعد اس مشین میں ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو یہاں سے ہوتا ہوا اس ورم کے ذریعے یہاں سے یہ شاپر کی شکل میں بن کے اس جگہ پہ اس کا رول بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس رول کو پھر اٹھا کے ہم نے سیلنگ کٹنگ مشین پہ لے کے جانا ہوتا ہے یہ سیلنگ کٹنگ مشین ہے ٹھیک ہے وہ رول ہم نے اٹھا کے یہاں پہ لگانا ہے یہاں پہ اس کی کٹائی ہوگی شاپر کے سائز کے حساب سے ٹھیک ہے اس کی کٹنگ ہوگی اور ساتھ میں یہاں جو ہے شاپر سیل ہو جائے گا نیچے والی سائیڈ سے اوپر والی سائیڈ سے جہاں سے اس کی کٹائی ہوگی وہاں سے اس کو سیل بھی لگ جائے گی سیل لگنے کے بعد پھر چوتھی جو مشین ہے وہ ہمیں پریس مشین چاہیے جس نے اس کا ہینڈل بنانا ہے یہ پریس مشین ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ڈائی لگا کے شاپر کے ہینڈل کے حساب سے اس کی ڈائی ہوتی ہے وہ ڈائی لگا کے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں آپ کو ڈائی بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے اس کی ڈائی لگی ہوئی ہے شاپر کا ہینڈل بنانے کے لئے ٹھیک ہے یہ شاپر کے سائز کے حساب سے ڈائی ہوتی ہے جتنے کیجی والا شاپر ہو ٹھیک ہے اتنے کیجی والے شاپر کے سائز کے حساب سے یہ ڈائی ہوتی ہے جس سے آپ کا وہ شاپر ہوتا ہے اس کے ہینڈل بنتا ہے ناظرین اس کے علاوہ آپ مشین کی قیمت کی معلومات حاصل کرنے کے لئے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری فیکٹری کا وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جو ساڑھے چار سو کیجی والا سیٹ اپ ہے جو چوبیس گھنٹے میں چار سو پچاس کیلو شاپر بناتا ہے وہ اس کے لئے ہمیں تھری فیز کنیکشن چاہیے ٹرانس فارمر نہ بھی ہو لیکن کنیکشن تھری فیز ہونا چاہیے اور اگر آپ ہزار کیجی والا سیٹ اپ لگاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پچاس کیوی کا ٹرانس فارمر بھی چاہیے ساڑھے چار سو کیجی والے سیٹ اپ کے لئے ہمیں چار سے پانچ مر لے جگہ چاہیے اور ہزار کیجی والے سیٹ اپ کے لئے آٹھ سے دس مر لے جگہ چاہیے اور چھت کی جو ہائٹ ہے وہ ساڑھے چار سو کیجی والے سیٹ اپ کے لئے چھت کے ہائٹ میں چودہ پندرہ فٹ چاہیے اور جو ہزار کجی والا سیٹ اپ ہے اس کے لئے سولہ سے اٹھانہ فٹ ہائٹ چاہیے ناظرین اس مشین میں آپ ایک پاؤ سے لے کے دس کجی تک کشاپر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جو چار سو پچاس کجی والا سیٹ اپ ہے اس میں آپ دس سے پندرہ پرسنٹ تک جو ہے وہ مکسنگ کر سکتے ہیں دانے کی پیور دانہ اور لوکل دانہ مکس کر سکتے ہیں اور جو ہزار کے جی والا سیٹ اپ ہے اس میں آپ تیس پین تیس پرسنٹ جو ہے وہ دانا مکس کر سکتے ہیں اس میں بالکل ٹرانسپیرنٹ شاپر بنے گا کوئی پرنٹنگ بغیرہ نہیں ہوگی کلر آپ اپنی مرضی کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں شاپر کا جو کلر ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اور پرنٹنگ کے بغیر یہ مشین ہوگی اس میں پرنٹنگ مشین شامل نہیں ہوتی اور نہ ہی پرنٹنگ مشین ہم بناتے ہیں تو یہ شاپر کی جو کوئیٹی ہے وہ بھی آپ اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہیں اچھی کوئیٹی کا شاپر بنانا چاہیں یا لوکل کوئیٹی کا شاپر بنانا چاہیں تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا دانا جو ہے وہ یوز کرنا ہے اور کس طرح کی کوئیٹی آپ نے بنانی ہے تو اس کی جو پرائز رینج ہے وہ پارکیجی میں آپ کو جو پرافٹ مارجن ہے وہ ماشاءاللہ اچھا خاصہ پرافٹ مارجن مل سکتا ہے وہ پرافٹ مارجن بھی آپ خود مینج کر سکتے ہیں شاپر کی کوئیٹی کے صاحب سے آپ اپنا پرافٹ مارجن جو ہے وہ خود بنا سکتے ہیں پرکیجی میں اگر بات کی جائے تو آپ کو کئی اٹھانا سے بیس روپے پرکیجی پرافٹ مل جاتا ہے یہ میں نے آپ کو ساڑھے چار سو کیجی والے سیٹ اپ کا پرافٹ مارجن بتایا اگر آپ ہزار کیجی والا سیٹ اپ لگاتے ہیں تو اس میں پرافٹ مارجن بڑھ جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ شاپر بنانے کے لیے جو دانہ استعمال ہوتا ہے وہ پیور کوالٹی میں بھی امپورٹڈ دانہ بھی مارکٹ سے مل جاتا ہے اور جو لوکل دانہ وہ بھی آپ کو مارکٹ سے مل جاتا ہے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ دانہ دستیاب ہے اگر آپ کو کسی کا کونٹیکٹ نمبر یا اڈریس وغیرہ چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کہاں سے ملتا ہے تو اس کا اڈریس کونٹیکٹ نمبر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری فیکٹری کا وزٹ کر سکتے ہیں جمعے کے چھٹی کے علاوہ صبح نو سے شام چھے بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں یا فیکٹری کا وزٹ کر سکتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگے بان وزنس آئیڈیاز اور مشنری کے والے سے تقریباً دو سو سے زائد ویڈیوز ہمارے چینل اپر موجود ہیں